بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ لیں جی آج سب سے جو کہتے ہیں مشہور والی جو ایکسرسائز ہے نا وہ کرنی ہے اور یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کنسپٹ ہے چیز ہے جو آپ نے یہاں پہ کریں گے آسان چیز ہے اتنی مشکل نہیں ہے لیکن یہ بہت ہی اہم ہے 3.3 ایکسرسائز کرنی ہے اور اس میں ایک نہ رول استعمال ہوتا ہے قانون جس کو ہم کہتے ہیں بورڈ میس یہ بورڈ میس لکھا ہے اب یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی سوال آئے گا نا جس میں کچھ رقمیں جمع ہو رہی ہوں مائنس ہو رہی ہوں ضرب تقسیم یہ سارا کچھ ہو رہا ہو تو اس میں ہم ترتیب کیسے ہوگی کس کو پہلے کریں گے تو یہ جو بی لکھا ہونا پہلے اب یہ ترتیب ہے ادھر سے ہم نے آگے کو جانا ہے ایسے یہ پینسل میری کیوں نہیں لکھ رہی یہ ایسے کو جائیں گے بی کا مطلب کیا ہوتا ہے بی کا مطلب ہوگا بریکٹ کہ آپ نے پہلے بریکٹ حل کرنی ہے بریکٹیں ہماری تین طرح کی ہوتی ہیں یہ والی سب سے چھوٹی ہوتی ہے سب سے پہلے اسے حل کرتے ہیں پھر یہ میڈل والی بریکٹ اس طرح سے کر کے بنتی ہے پھر اس کو حل کرتے ہیں اور اس کے بعد جو سب سے بڑی بریکٹ ہوتی ہے یہ والی اس کو بھی حل کرتے ہیں یہ تین بریکٹیں ٹھیک ہو گیا ایک پھر اس کے بعد یہ او ہے او کا مطلب ہوتا ہے آف ٹھیک ہے آف ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے مثلا ایسے کر کے ایک رقم لکھئے ہو 2-3 اور اس کے باہر یہاں 4 لکھاؤ تو یہ جو 4 ہے نا بریکٹ کے بلکل ساتھ جڑا ہوا ہے تو آف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس 4 کے ساتھ آپ نے اندر والی رقموں کو ضرب دینی ہوتی ہے ملٹیپلائے کروانا ہوتا ہے تو یہ جو آف ہے نا یہ بسیکلی ضرب ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے D کا مطلب division ہے division ظاہر ہے ہماری تقسیم کو کہتے ہیں ایسے کر کے division تقسیم کروانا ٹھیک ہے پہلے بریکٹ کو حل کرتے ہیں پھر ہم یہ بریکٹ کے باہر جو چیز ہے آف والی اس کو حل کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو چار چیزیں ہیں نا ان میں سب سے پہلے division ہے تقسیم سب سے پہلے ہے اس کے بعد multiply ہے ضرب کا نشان کہ جی پہلے تقسیم کروانے چیزوں کو اس کے بعد ضرب کی طرف جائیں multiply کی طرف جائیں اس کے بعد آپ نے add کی طرف جانا ہے جمع کی طرف جانا ہے addition اے کا مطلب add ہوتا ہے جمع کروانا اور end پہ ہوتا ہے subtract minus جو ہے ہمیشہ سب سے end پہ کیا جاتا ہے تو یہ ترتیب ہے اس ترتیب سے ہم سوال حل کریں گے تو ہو جائیں گے سارے answer صحیح آئے گا تو چلیں exercise شروع کرتے ہیں سو دیکھیں یہ exercise ہماری 3.3 سامنے آگئی پہلا سوال ہے simplify the following simplify مطلب حل کرنا اس کو simplify کروائیں آسان کروائیں حل کریں اور دیکھیں اب یہ ہمارے پاس پوری رقم لکھی ہوئی ہے plus بھی ہے minus بھی ہے multiply divide تو پہلے ہم نے کس کو حل کرنا ہے پہلے ہم نے divide کو حل کرنا ہے تو divide کے علاوہ جو رقمیں ہیں وہ ہمیں ساری لکھنی پڑیں گی four plus six minus seven multiply اب یہ دونوں divide ہوتے ہیں divide کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تین کا table پہاڑا پڑھیں کہ پندرہ آئے three کتنے بار three five zero fifteen تو وہ دیکھیں ان دونوں کو حل کر کے five آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تین کا table پڑھ کے جیسے پندرہ کو اندرہ کے تین پر divide کرتے ہیں تو پانچ آئے گا answer اب کس کو حل کرنا ہے multiply کو حل کرنا ہے تو اب multiply کی طرف چل پڑیں گے لوجی باقی کرتے ہیں اب five seven zero multiply ہو رہے نا تو five seven zero کتنا ہو جائے گا thirty five ہو جائے گا اب رہ گیا plus اور minus تو ظاہر ہے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے plus کو آنا ہے minus ہمیشہ end پہ تو چار اور چھے مل کے یہ ہو جائیں گے دس اور آگے پینتیس آ جائے گا اب ان کو minus کروانے minus ہوگا لیکن minus چھوٹی میں سے بڑی minus نہیں ہوتی ہمیشہ بڑی میں سے چھوٹی کو نکالتے ہیں تو پینتیس میں سے دس نکال لیں تو یہ بن جاتا ہے پچیس ٹونٹی فائی لیکن ایک چیز یاد رکھنے ملی ہوتی ہے کہ یہ جو تھرٹی فائیو ہے نا یہ بڑی رقم ہے ٹین چھوٹی ہے تو جو بڑی ہوتی ہے اس کا sign لگایا جاتا ہے اب بڑی کے ساتھ کیا ہے minus تو ہمیں یہ جو آنسر آیا نا ٹونٹی فائی اس کے ساتھ ہم نے کیا لگانا ہے minus لگا لینا ایسے کر کے تو اب یہ آنسر بن گیا ٹھیک ہے ایسے ترتیب سے ہم چلیں گے اگے چلتے ہیں جی سیکنڈ والا question ہے یہاں پہ بھی پراپر یہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے bracket بھی لگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے bracket کے جو اندر چیزیں ہیں اسے پہلے ہم نے حل کرنا ہے تو ہم یہ لکھیں گے باقی چیزیں ویسے ہی اور bracket کے اندر بھی آپ کس کو پہلے حل کروائیں گے divide والے کو یہ والی جو چیز ہے ٹونٹی فور کو آپ نے ٹو پہ divide کرانا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو لکھ کے کر سکتے ہیں اگر زبانی نہیں ہوتا ٹو ونز آر ٹو ان ٹو ٹوز آر فور اب bracket کے اندر ایک minus ہو رہی ہے ایک multiply ہو رہی ہے تو پہلے multiply ہونی چاہیے تو ہم پہلے multiply کر لیں گے آٹھ کو اور بارہ کو 12 کا table پڑھنا ہے 8 تک تو 2 8s are 16 8 1s are 8 اور 96 آتا ہے اور آگے یہ minus 26 ہے اب minus ہوگا ٹھیک ہے minus کروائیں گے تو 96 میں سے ہم نے 26 کو نکالنا ہے تو وہ آپ رف عمل میں لکھ کے کر سکتے ہیں تو 6 میں سے 6 0 9 میں سے 2 7 تو یہ 70 بنتا ہے اور اب پلس رہ گیا تو پلس کروا دیں 70 اور 20 مل کے 90 95 تو یہ دیکھیں 95 یہ ہمارا answer بنے گا تھرڈ پارٹ اب تھرڈ پارٹ میں نے حل کر دی ہے ساتھ ہی کیونکہ ظاہر ہے اب ساتھ ساتھ حل کروں گا بہت time لگ جاتا ہے طریقہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کیسے کیسے چلنا ہے تو بس ویسے ہی چلتے جائیں گے اب دیکھیں یہ رقم لکھی ہوئی ہے اس میں دیکھیں یہ سب سے چھوٹی بریکٹ ہے تو بریکٹ کے اندر آ جائیں گے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے multiply ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے تو پہلے divide کرنا ہے 84 کو 42 پہ divide کرانا ہے تو یہ 2 کے table میں پورا پورا ہو جاتا ہے 84 اگر آپ رکھیں 42 پہ divide کریں تو دیکھیں 2 2's are 4 2 4's are 8 پورا پورا divide ہو جاتا ہے تو اس والے کا divide کر کے answer آ جاتا ہے 2 باقی ساری رقمیں ویسے لکھتے جانا ہے جو ہے پیچھے بنا ہوا ویسے کب ویسے لکھیں گے اب رہ گیا multiply تو ان دونوں کو multiply کر دیتے ہیں 2 4's are 8 2 8's are 16 ٹھیک ہے تو یہ ان دونوں کو multiply کر کے 168 لیکن اس کے ساتھ minus sign بھی ہے یہ یاد رکھیں جب بھی plus اور minus کی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں کون جیتا ہے minus جیتا ہے کیونکہ minus تیز ہے plus بچارہ شریف ہے ٹھیک ہے تو minus جو ہے وہ آ جائے گا plus بچارہ بھاگ جائے گا 7 یہ 26 آ گیا اب چھوٹی bracket ہتم ہو گئی ہے کیونکہ جب ایک رقم رہا جائے تو پھر چھوٹی bracket کو چھوڑ دیتے ہیں کسی بھی bracket کو چھوڑ دیتے ہیں اب ان دونوں نے minus ہون ہے تو minus کرنے کا rule یہی ہے بڑی کو اوپر رکھیں چھوٹی کو نیچے رکھیں 168 اوپر رکھیں 26 نیچے رکھیں minus کرائیں تو یہ دیکھیں 142 آتا ہے لیکن جو اس کے ساتھ sign لگنا ہوتا ہے وہ بڑی کا ہوتا ہے یہ بڑی ہے بڑی کے بیچے minus ہے minus لگائیں اس کے ساتھ اب دیکھیں جب یہ والی bracket ہتم کریں گے تو باہر بھی minus ہے دو minuses آپس میں plus ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی بدماش یہ بھی بدماش دونوں بدماش مل کے شریف ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے تو ایک دوسرے کے لیے شریف ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایسے ٹوٹ کا یاد رکھ لیں تو اب یہ plus ہے دونوں کو plus کروا دیں 142 کے نیچے آپ نے 44 لکھنا ہے plus کر دیں 4 اور 2 6 4 اور 4 8 دیکھیں 186 بن جاتا ہے ایسے کر کے ہم یہ اس کو کر لیں گے آگے number 4 والا دیکھیں تھوڑی سی بڑی رقم ہے لیکن کرنا تو ویسے ہی ہے آپ سب سے چھوٹی bracket کو دیکھا کریں یہ سب سے چھوٹی bracket ہے اس کے اندر plus ہے minus ہے لیکن divide بھی ہے تو پہلے ہمیں divide کرانا ہے 114 کو 6 پہ divide کرائیں گے 19 آ جائے گا باقی یہ دیکھیں plus 9 minus 5 ویسے لکھے پیچھے والی رقمیں بھی exact ویسے لکھی ہیں پہلے ہم نے divide کر کے لکھ لیا اب plus ہے اور minus ہے تو ظاہر ہے پہلے plus 19 اور 29 28 ہو جاتا ہے اگلے step میں ان دونوں نے minus ہونا ہے 28 میں سے 5 نکالتے ہیں تو 23 آتا ہے ٹھیک ہے 23 یہ بڑی رقم کا plus آئے گا لیکن چونکہ باہر minus ہے نا اس لئے یہ minus آ گیا پچھلی رقمیں 7 ساتھ آتی جا رہی ہیں اب ان دونوں کو minus کرا لیتے ہیں 29 میں سے 23 نکال لیں تو 6 آ جائے گا 7 یہ 37 7 7 7 7 تو یہ پھر 2 پر پورا پورا ہو جاتا 2 3 6 2 4 8 پورا پورا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور آنسر ہمارا 2 جو ہے وہ آ جاتا اب ایک اور پارٹ ہے اس کا پانچواں اور اس میں بھی ایسے رقمیں لکھی ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر بار بھی آ گیا تو یہ جو بار ہوتا ہے یہ بھی سمجھیں کہ ایک قسم کی چھوٹی ترین بریکٹ ہے جیسے سب سے چھوٹی بریکٹ ہماری یہ ہوتی ہے تو سمجھیں اس سے بھی چھوٹی ایک بریکٹ ہے یہ جو کو سب سے پہلے حل کرنا ہوتا یہ اصل بات ہے تو جن رقموں کے اوپر بار ہے پہلے اسے حال کریں گے اب اس میں دیکھیں تو کیا ہے ڈیوائیڈ ہے اور منفی ہے تو ظاہرہ پہلے ڈیوائیڈ ہونا چاہیے تو ون ٹونٹی فور کو اندر رکھ کے فور پہ ڈیوائیڈ کریں فور تھری سار ٹویل فور ون سار فور پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا تھرٹی دیکھیں اب یہ جو درمیانی بریکٹ ہے یہاں ہم پہنچ گئے ہیں تو یہاں ملٹی پلائی بھی ہے اور ڈیوائیڈ بھی ہے تو پہلے ڈیوائیڈ ہونا چاہیے تو دو سو چھتر کو ون تھرٹی ایٹ پہ کریں گے نا اگزیکل دو پہ ڈیوائیڈ ہوگا یہ دیکھیں ٹو سیونٹی سکس کو آپ اندر رکھیں گے اور ون تھرٹی ایٹ باہر رکھیں گے نا تو دیکھیں ٹو ایٹ سکس ٹو تھری سکس اور ون کیا تھا سیون اور ٹو ون دیکھیں پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو ان کو ڈیوائیڈ کر کے آ جاتا ہے ٹو تو ٹو کے ساتھ ملٹیپلائے ون کریں کہ ٹو ون آ جاتا ہے تو چھوٹی بریکٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ درمیان والی ٹو کا ٹو رہنے دیں اور ساتھ یہ پیچھے والی رقمیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں ایسے آتے جائیں تو اب ون ایٹی فور میں سے دو نکال دیں تو ون ایٹی ٹو رہ جائے گا اب ریگ اینڈ پہ ملٹیپلائے ضرب ان دونوں کو ضرب دیں تو اکتالیس ہزار آٹھ سو ساٹھ جائے بن جانا ہے ٹھیک ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ چلے نا تو کام بس پلس مائنس ملٹیپلائے ایسے کری جانا ہے کپی کر دینی ہے ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہماری سب سے چھوٹی بریکٹ ہے اس کے اندر دیکھیں دیوائیڈ آگیا پہلے دیوائیڈ کھول کرتے ہیں پہلے تو یہ چار سو پینتیس کو اندر آکے تین پر ڈیوائیڈ کریں ون فورٹی فائیو آئے گا اس کے بعد یہ ملٹیپلائی ہون ہے ون فورٹی فائیو آئے دو نائنٹی دو نائنٹی میں سے تھرٹی مائنس ہوگا تو پیچھے یہ پلس ہو رہا ہے اس کے ساتھ دونوں پلس کر لیں یہ آگیا ساتھ یہ اس کے ساتھ مائنس ہونا ہے مائنس ہو کے نو اور نو اس میں جمع کریں دیکھیں کیسے بڑے آرام سے یہ چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں اس طرف سے کرتے جائیں پچھلیوں کوئی رقموں کو لکھتے جائیں تو ایسے کرتے جائیں تو ہوتا جائتا ہے اور یہاں پہ کیا کرنا ہے وہی بات کہ اس کا آرڈر ہے کس کو پہلے کرنا ہے اسی طرح سے کریں ملٹیپلائے والا تو اب ایک رقم پلس ہے ایک مائنس ہے تو کیا کریں ظاہرے پہلے پلس کرنا ہے مائنس کو ہمیشہ انڈ پہ کرتے ہیں تو یہ دونوں ہم نے جمع کروانی ہے جمع کرانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے یا مائنس کرانے کا کہ ان کو ایک دوسرے کے اوپر نیچے گا 32.3 جمع ہو کے اور آگے کیا ہے 13.5 مائنس ہون ہے اس میں سے اب اس کے نیچے مائنس کرا لیں 13.5 مائنس ہون ہے تو مائنس کرائیں ادھر سے کری لیں 13 13 میں سے 5 نکال 8 یہاں ایک رہ گیا اور پیچھے سے اور کری لینا پڑے گا 11 میں سے 3 کتنے ہوتے ہیں 8 اور یہاں 2 رہ گیا تو یہ 18.8 تو یہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ رام رام سے کریں میں تو جلدی میں کھا دیتا ہوں تو آپ نے تو رام رام سے کرنا ہے کہ غلطی نہ ہو ٹھیک ہے پہلے پلس کر لیا پھر مائنس کر لیا آگے چلیں سیکنڈ والا یہاں پلس ہو جاتے ہیں جس کو پلس کر دیں اور یہ 2 پوائنٹ ہو جائے گا اب ایک پلس والی ہے ایک ڈیوائیڈ والی ہے تو ظاہر ہے پہلے ڈیوائیڈ 88 22 اب دیکھیں پوائنٹ کے بغیر سوچ لیں یہ 88 ہے یہ 22 ہے اگر آپ 88 کو اندر رکھتے ہیں اور 22 2 پہ ڈیوائیڈ کراتے ہیں تو یہ دیکھیں 4 2 بار 8 4 2 بار 8 4 آجاتا آنسر ٹھیک ہے لیکن یہاں صرف یہ رکھنا ہے کہ یہاں پہ پوائنٹ کے باد ایک چیز ہے تو یہ ایک ٹوٹکا ہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ پوائنٹ والی پہ ڈیوائیڈ کریں 4 آجاتا آگے کیا ہے آگے ہمارے پاس 2 8 ان دونوں نے جمع ہونا ہے تو ہمارے پاس 2 8 ہے اس میں 4 جمع ہونا ہے 4 ادھر آنا ہے اس کے نیچے تو 4 2 6 ہو جاتا ہے 6 8 تو یہ آنسر ہمارا آیا 6 8 تیسرا پار دیکھیں یہاں پہ 30 8 ڈیوائیڈ کرنا ہے آگے 3 1 ہے پلس 0 5 ہے تو یہ بریکٹ لگی ہوئی ہے نا تو پھر ظاہرے اسے پہلے پلس کرتے ہیں تو آپ رف عمل میں 3 1 لکھیں 0 4 لکھیں اور جمع کرا لیں پوائنٹ کے نیچے پوائنٹ ہونا چاہیے مشکل ہے کیونکہ 30 8 ہے 3 5 ہے ڈیوائیڈ کرنا مشکل ہو جائے گا ہاں یہاں پہ بھی چھوڑ دیں یہ کام یعنی جیسے یہاں پہ بھی دیکھیں نا پوائنٹ کے باد ایک ہی نمبر ہے تو آپ ڈیریکٹ پوائنٹ کے بغیر یہ 308 ہو جائے گا یہ 35 ہو جائے بار 24 اور 9 8 سے ہو جائے گا یہ 8 5 کتنا ہوتا ہے 40 0 لگا 4 carry 8 3 24 اور 4 28 دیکھیں 28 ہو جاتا ہے 8 آئے گا 10 ہو گیا 10 میں سے 8 2 28 اب یہاں پوائنٹ لگائیں اور ایک 0 لگا لیں اور یہ دیکھیں پھر 200 اسی بنائے اوپر بھی 200 ہے اور 220 سے تقسیم کروالے یہاں وہی بات ہے calculator ہے پھر تو سدھا سدھا کام ہے لیکن ایسے کرنا تو اس طرح سے کریں یہ 220 ہے تو یہ دو ملٹیپلائی کا رول سمجھ لیں ملٹیپلائی کا بڑا مزے کا رول ہے ملٹیپلائی جب بھی آپ نے پوائنٹ والی رقموں کو کرنا تو پوائنٹ کے بغیر کریں تو دیکھیں یہ 27 ہے یہ 40 ہے آپ ان کو کروالے ملٹیپلائی 27 اور 40 یہ دیکھیں میں ایک کر کے دکھا دیتا آنو پھر آپ کو سمجھ آ جائے 00 ہو گا 47 کتنا ہوتا ہے 47 28 2 carry 48 اور 210 تو یہ بن جاتا ہے یہ 1080 بن جاتا ہے ٹھیک اب دیکھیں پوائنٹ کے بعد ایک ہنس ہے جن کو ہم نے ضرور دی ہے تو کتنے ہوگئے دو ان سے ہوگئے تو آپ نے ادھر سے دو ہنس چھوڑ کے پوائنٹ لگا لینا یہ آئے گا 10 8 یہ دیکھیں 10 8 پوائنٹ کے بعد اگر اینڈ پہ 0 آئے وہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ جو ضرب ہے وہ آپ نے اس طرح سے دنی ہوتی ہے یہ ملٹیپلائی کر لیا یہ آگیا یہ رگ ویسے کی ویسے لکھ باقی بھی ویسے ہی اب ان کو مائنس کروانا ہے تو مائنس میں نے پچھلے بتایا تھا کہ بڑی کو اوپر رکھنا ہے چھوٹی کو اس کے نیچے رکھنا ہے مائنس کروا دینا ہے ایک بھی میں ایک دفعہ بتا دیتا ہوں اس کو ایسے لکھنا ہے 18.75 ہے اور اس نے مائنس ہون ہے نیچے 10.8 یہ لکھنے کا طریقہ سمجھ کے رکھیں کہ پوائنٹ کے نیچے پوائنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے باقی جیسے مرزی رکم بنے اب جیسے مائنس ہوتا کروائیں پانچ میں سے 05 سات میں سے نہیں نکلتا ادھر سے کری لیں تو ایسے کر کر آ کے مائنس نا یہ آتا ہے 7.95 لیکن وہی بات ہے بڑی رکم یہ 18 اس کے ساتھ مائنس ہے باقی سارے پچھلے ویسے ہی ہیں اب یہ دو مائنس پھر کٹھے ہو رہے تو پلس ہو جائیں گے پلس ہو جائے گا اب یہ دونوں رقمے پلس کروانی ہے اس کے ساتھ پھر پلس ہو نہیں ہے تو پلس مائنس کرنے کا یہ تریقہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ملٹیپلائی کرنا تو میں نے آپ بتایا کہ ضرب دینی ہے تو پوائنٹ کے بغیر ملٹیپلائی کر لیں اینڈ پہ آنسر میں پوائنٹ لگا لیں ایسے کر کے یہ چیزیں بار بار کرنے سے آتی ہیں یہ پانچ پارٹ دیکھ لیں اس میں بھی یہ ساری رقم لکھی ہوئی ہے اس میں ایک پلس ہے ایک مائنس ہے یہ دونوں ایڈ ہو جائیں گے یہ آ جائے گا ان میں سے تو اس کو ڈیوائیڈ کریں گے پیچھے آپ یہ رقم ہے اس میں دیکھیں پلس ہو رہی ہے پلس کریں پانچ سو پانچ میں ایک جمع کریں پانچ سو چھے ہو جائے گا پانچ سو چھے شرعہ پچیس اور ان دونوں کو مائنس کرا دیں گے اوپر نیچے رکھ کے تو سیونٹی ٹو آئے گا سیونٹی ٹو پائن سک لیکن پھر وہی بات پانچ سو چھے بڑی ہے یہ چار سو تیس چھوٹی ہے تو بڑی والی کا سائن ہے وہ ساتھ لگنا ہے دیکھ ہر دفعہ میں یہ آپ بتا رہا ہوں تو یہ ہمارا پانچ ماں پارٹ بھی ہو جاتا ہے یہ چھوڑا ہوا ہے تو یہ سب مل کے کر لیتے ہیں حل ٹھیک ہے چلے اب دیکھیں اس کی سوال کی شکل کے غور کریں یہ سب سے چھوٹی بریکٹ اور اس پہ بھی بار لگا ہے تو بار کو حل کرنا ہوتا ہے اب یہ تھوڑا سا ٹائم لگ گئے کیونکہ ساتھ ساتھ لکھ نہیں ہے یا آپ نے حل کرتے ہو اسی کرنا ہے کیونکہ کام صرف یہ ہون ہے لیکن باقی ساری لکھی جانی ہے ٹھیک ہے تو ان سب کو لکھتے جائیں لکھتے جائیں ٹھیک ہے نا یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے تو آٹھ میں سے دو نکال لیں گے تو چھ آئے گا تو یہ یہ پہ پہ پہنچ گے اب اس بریکٹ کو حل کرنا ہے تو یہ پلس ہو رہی ہے تو چھ اور چار مل کے دس ہو جائے اور آگے پوائنٹ فائیو مجود ہے چھوٹی بریکٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ہی رقم رہ گئی ہے اور آگے یہ پلس ہے تھرٹی نائن ہے اب یہ سارا سٹیپ پیچھے اس کے بنانا پڑے گا ساری رقم لکھنی ہے اچھا اب یہاں پہ ظاہرے پلس کرنا تو دس اور تھرٹی نائن یہ ہوتا ہے فورٹی نائن فورٹی نائن پوائنٹ فائی اس سارے کا یہ آگیا باہر مائنس ہے مائنس لگائیں ساتھ یہ آگے 2 ہے ملٹی پوائنٹ ٹین ہے اور اب یہ والی بریکٹ ہے بڑی والی ٹھیک ہے چھوٹی والیاں ہتم ہو گئی ہیں دونوں یہاں پہنچ کے اب ایک مائنس ہے ایک ملٹی پہلے ہو یہ ہے یہ ضرب دلا دیتے ہیں اس کو ملٹی پلائی کرتے چلیں جی کریں تو 2 6 12 ہے اور 2 10 20 ہوتا 12 20 اور آگے یہ 49 5 ٹھیک ہے اب یہ مائنس ہونے ہے تو مائنس میں بڑی رقم یہ ہے نا تو اس کو اوپر رکھ رکھ 5 اور یہ 12 20 ہے ساتھ چار میں سے ایک تین تو ان کا بن جاتا ہے 37 30 اور بڑی رقم یہ تھی نا تو اس کے ساتھ مائنس ہے مائنس لگائیں اور باہر بھی مجود ہے میں اس لیے ریکٹ اب بھی رکھی ہے کیونکہ دو مائنس کا بھی آپس میں جوڑ پڑنا ہے تو دو مائنس ملک پلس ہو جاتے ہیں سو 37 پوائنٹ 30 میں پلس ہو نا ہے 5 پوائنٹ 50 یہ بھی لکھ کریں گے اس ہی کے نیچے لکھ لیتے 5 پوائنٹ 50 ایڈ ہوں ہے تو 3 اور 5 8 ہو گے 7 اور 5 13 نہیں 12 2 اور 1 3 اور 4 تو یہ مراجعہ 42 2 8 0 چیک 9 پلس 5 ہے اب یہ بھی دھیان رکھنے پڑے گی مائنس کا 9 ہے پلس کا 5 ہے تو اب یہ یاد رکھنا ہے ایک پلس کی ہو ایک مائنس کی ہو تو پلس نہیں ہوتی مائنس ہوتی ہے سوری اب نظر آ رہا ہوگا کیونکہ ایک رکم نیگٹیو ایک پوزٹیو ہے تو یہ بڑی کلاس میں یاد رکھنا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو ان کو مائنس کیا جاتا ہے 9 میں سے 5 نکال لیں 4 اور بڑی کا سائن جو مائنس ہے وہ لگایا جاتا ہے تو ان دونوں کو حل کریں گے تو کیا آیا ہمارے پاس مائنس 4 اور آگے یہ مائنس 3 بھی مجود ہے اب یہاں تھوڑا سا ظاہر ہے یہ کام لیکن چلیں آپ کو اور نئی چیزوں کی سمجھ آتی جائے گی یہاں ہو گیا 6.4 ہو گیا دونوں نیگٹیو ہیں دونوں نیگٹیو ہوں پھر بھی پلس ہوتے گا لیکن مائنس بھی ساتھ رہنا ہے تو جب مائنس رہے گا تو چلیں بھی بریکٹ رہنے دیتے ہیں ایسے کر لیتے اگلے سٹیپ میں جا کے اس کو کھول لیتے ہیں بریکٹ کو تو 0.5 مائنس 6.4 ہے ظاہر پلس مائنس کا جب مقابلہ ہو تو پھر کون کے نیچے 7 وہ ایسے کی ہے اور پوائنٹ آگے کو رکھ ہے یہ ایسے لکھنے کا طریق ہے تو مائنس ہون ہے تو ادھر بھی چلے پوائنٹ لگا آکھے 0 لگا لیں تو ادھر سے کیری کر کے 10 10 میں سے 4 نکال 6 اور 6 رہ جائے گا تو 0 0.6 بنتا آگے چلتے ہیں تو 5 2 اب یہ اس کی بریکٹ پہلے کھول لیتے ہیں تو 0.5 2 مائنس مل کے پلاس ہو جائے گا 0.6 تو 0.5 اور 0.6 کو ہم نے پلاس کروانا ہے 5 اور 6 11 تو 1.1 بن جائے گا یہ اور بریکٹ کے اب ضرورت نہیں ہے پلاس 5 2 اب یہ دونوں ایڈ کر لی تو یہ بھی زبان ہی ہو جاتا ہے 5 اور ایک یہ چھے دو اور ایک یہ تین ظاہر ہے ایسے کر آئیڈ ہو جاتا ہے تو 6.3 اس کا آنسر بنتا ہے question number 3 شروع کرتے ہیں simplify کرنا یہاں پہ بھی اور ظاہر order of oppression کا دھیان رکھنا ہے کس کو پہلے کریں گے کس کو بعد میں اور یہ اب ہمارے پاس سوال ہے اب یہ سوال ظاہر ہے یہ صحیح ہوتی ہے تو اس کو کیسے حل کرتے ہیں وہی بات کہ صحیح توڑنا کہ نیچے والی چیز کو سائیڈ والی سے ضرب دینی اور جو آنسر آتا ہے اس میں اوپر والی چیز کو ایڈ کر لی پلاس کر لی تو 99 3000 کتنا ہوتا ہے آپ سمجھ لیں کہ 100 300 300 ہوتا نا تو اس میں 3 کم کر 297 آئے گا اور اس میں 4 ایڈ کر لیں 300 1 301 بٹا 99 آگے چل لیں 99 4000 کر اس کو بھی یہ ہی سمجھیں کہ یہ 100 400 ہوتا 400 ہے تو اس میں سے 4 کم کر دیں تو یہ ہو جاتا ہے 396 396 میں 7 ایڈ کریں تو یہ ہو جائے 403 تو یہ 403 ہو جاتا ہے اور یہاں آجیں تو 11 55 55 میں 9 ایڈ کریں تو 64 ہو جائے گا تو یہ تو ہم نے ان کو کیا سیدھا ٹھیک ہے اب ہم نے ان کو پلس کرنا ہے مائنس کرنا ہے تو ظاہر ہے جو پلس ہے وہ پہلے کریں گے یعنی ان دونوں کا ہم نے LCM لینا کیونکہ یہ بٹے میں تو والوں کا LCM لیا جاتا ہے تو LCM کے لیے آپ کو پتہ ہے ایک لائن لگائی جاتی ہے ایسے کر کے 403 اور اس کو ابھی ہم ایسے ہی رہنے دیں گے کیونکہ یہ مائنس والا اس کو بعد میں کرنا ہے اب اوپر یہ پلس ہو رہے ہیں پلس کروال لیتے ہیں تین اور ایک چار زیرو زیرو تین اور چار سات سیون ہنڈ اور 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 میں نائنٹی نائن تو یہ تو ہو گیا ہمارا کے ٹیبل میں بڑی آتی ہے کہ نہیں 11 9 0 99 ہو جاتا ہے تو بڑی جنکہ اس کے ٹیبل میں آ رہی ہے تو بڑی ہی LCM بنے گی اب یہ جنکہ سیم ہے پھر تو اس کا اوپر والا جو ہے وہ تو ہم ویسے ہی لکھتے ہیں لیکن جب یہ سیم نہیں نائن سکس زار ففٹی فور ففٹی فور اور تین کتنے ہوتے ہیں ففٹی سیون تو فائی ہنڈ سیون ہو جائے گا اب جس مائنس کروانا ہے ان دونوں کو تو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا فائی سکس ٹی سکس اوکی ادھر سے کی فور آٹھ یہ نو رہ گیا ہو ہے نو میں سے سات دو اور یہ چھ رہ گیا ہو ہے چھ میں سے پانچ ایک تو ون ہن ہن ٹوئنٹی ایٹ سو ون ٹوئنٹی ایٹ اوور نائنٹی نائن اب بس یہ آنسر ہے ایک قسم کا لیکن اب یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کٹتے تو نہیں کسی ٹیبل میں کٹتے ہیں تو ہم کٹوا سکتے ہیں ورنہ ایسی رہنے دیں گے ٹھری کے ٹیبل میں یہ اوپر والا نہیں کٹتا یہ کٹ جاتا ہے پھر یہ ٹیبل میں آتا اور اوپر والا ٹیبل میں نہیں آتا کیونکہ ٹیبل نہیں ہوتا ٹیبل ٹیبل نہیں میں لیے اب دونوں ملٹیپلائے ہیں جدھر سے مرضی کٹوا لیں چلیں اسی کو پہلے کر لیں دیکھیں ٹیبل اور ٹیبل یہ کٹ جاتے میں نے بتایا تھا اوپر نیچے سے چیزیں کٹتی ہیں ٹھیک سیدھی سیدھی نہیں کٹتی اوپر نیچے ایسے اوپر نیچے ادھر کو اوپر یہ آجائے گا نیچے والے دونوں کو ضرب کریں یہ آجائے گا ٹھیک ہے اور یہ یہاں تک بھی آنسر صحیح ہے لیکن آپ پیچھے اس دیکھیں کہ اس طرح سے آنسر کیونکہ سوال اسی طرح سے ہے جو سوال کی شکل ہوتی ہے وہ آنسر کی شکل بھی ہونی چاہئے تو آپ نے پھر وہ ہی بات ہے کہ یہ دو ہزار سکسٹی ایٹ کو اندر رکھ ہے اور ون تھرٹی فائی پر ڈیوائیڈ کرنا شروع کر لینا ہے تو پھر ظاہر ہے جو بھی آتا ہے پھر ون تھرٹی فائی ون زار ایسے کر کے اور دیوائیڈ کرتے جائیں تو ڈیوائیڈ ہے اس کو اسی طرح ملٹیپلائے بنائیں اور ون اوور تھری کو اٹھا کر دیں تھری اوور ون ہو جائے گا آپ دیکھیں کوئی چیز کٹتی ہے تھری ون زار تھری 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 زار نائن تو فائی اوور تھری جو ہے باہر پلس ہے اور سات سیمن اوور ایٹین ہے اب وہی بات ہے کہ پلس مائنس جب ہوتے ہیں تو ہمیں لینا ہوتا زوافقل لینا ہوتا ہے چھوٹی کا ٹیبل پڑھ دیکھیں کہ بڑی آتی ہے کہ نہیں تھری سکس زار ایٹین ہو جاتا ہے یہ ایٹین ہی ایل سی بنے گا یہ سیم ہے تو اس کی اوپر والی ویسے آئے گی اس کا ٹیبل پڑھ لیں تھری سکس زار ہوتا ہے سکس کو یہاں لکھ لیں تو سکس فائی زار تھرٹی وہ ہم نے یہاں لکھ لکھ اور یہ تھرٹی اور سیون مل کے تھرٹی سیون ہو جائے گا تھرٹی سیون آور ایٹین اور اس کو بھی ڈیوائیڈ کر لیں کیونکہ صحیح ہوں میں آنسر اس کا بھی آنا ہے تو ایٹین سے کریں گے ایٹین ٹوز آر تھرٹی سکس ہو جاتا ہے اور ون کیری ہوتا ہے تو دو کمپلیٹ ون آور ایٹین دو کمپلیٹ ون آور ایٹین ایسے کر کے یہ بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہو گیا چلیں آگے والے پہ چلتے ہیں فور والا پارٹ اور فور والا پارٹ بھی دیکھ لیں اسی طرح بٹے بنے ہوئے بریکٹ آگئی ہے تو بریکٹ کے اندر پلس ہے پھر مائنس ہے یہ پلس ہے تو اکٹھے ہی کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے تو یہ ہے کہ ان دونوں کو لیتے کر لیں ان دونوں کو لیتے پلس کر لیں پھر جو جو آنس آتے ہیں ادھر سے مائنس کرا دیں ٹھیک ہے میں نے یہاں اکٹھے کر دی ہے تو یہ چلے بڑی کلاس ہم کام ہے اکٹھا بھی ہم کر سکتے ہیں تو دیکھیں پلس مائنس اصل میں ایک فیملی ہوتی ہے ملٹیپلائے اور ڈیوائیڈ وہ ایک فیملی ہے پلس مائنس ایک فیملی ہے تو ایک فیملی کو آپ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب دیکھیں ان میں سب سے بڑی کاؤن ہے ایٹین ہے تو تھری کے ٹیبل میں بھی آتا ہے سکس کے ٹیبل میں بھی آتا ہے ٹو کے ٹیبل میں بھی آتا ہے تو ان سب کا ایٹین ہی لسی ایم بن ہے اب کیونکہ اس کا اپنا ہی ایٹین ہے ٹھیک ہے تو سیم سیم ہے نا تو اس کی اپنی امونٹ ایسی ہی آ جائے گی باقیوں کا ٹیبل پڑھنا پڑھے مل کے کتنے ہو جائیں گے تیرہ تیرہ میں سے تین نکال لیں گے دس دس اور نو مل کے انیس نائن ٹین آ جائے گا اور ساتھ یہ پلس ہے اور فائیو اوبر نائن ہے وہ آ گیا اب ان دونوں کا بھی زہر پلس کر لیں ہیل سیم ہو جائے گا اب ایٹین ہے تو نائن ٹو زہر ایٹین بنتا ایٹین آل سیم ہوگا یہ سیم ہے اس کا اوپر ویسے ہی نائن ٹو زہر ایٹین تو ٹو کو ادھر لکھ لیں ٹو فائیو زہر ٹین ٹین اور نائن ٹین مل کے کتنے ہو جائیں گے ٹو 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 ایٹین اور اس کو بھی ایٹین پہ ڈیوائیڈ کریں پانچ ماں پارٹ ہے ایٹ اوبر تھرٹی تھری ہے ملٹی پلائے ہے یہ بریکٹ کے اندر چیز ہے تو بریکٹ والی کو پہلے کرتے ہیں ملٹی پلائے کا سیمبل بنائیں سات والی رقم کو الٹا کر دیں ٹھیک ایسی اور ٹو ملٹی پلائے ہو رہے بیچ میں ٹری ٹو آر سکس آ جائے گا اوبر میں ون آ رہا ہے وہ لکھ بھی لیں تو ہیر کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ بھی لکھیں ہیر کیونکہ ون بچارے نے کیا کرنا ہوتا ہے نا ڈیوائیڈ کر آپ پاتے نا ملٹی پلائے اوکے تو ملٹی پلائے ہے ساتھ یہ ماؤنٹ ہے اب ان کو بھی کرنی ہے ملٹی پلائے تو کٹتا ہے کوئی ٹری کے ٹیبل میں کٹتا ہے ٹری ٹو آر سکس ٹری ون آر ٹری ٹری ون آر ٹری تو اوپر ایٹ اور ٹو رہا گیا اور نیچھے الیون رہا بٹے والی ساری لیکن دیکھیں یہ smallest بریکٹ یہ والی ہے اور اس کے اوپر ایک بار والا بھی ہے تو آپ کو پتہ ہے بار والی چیز کو پہلے حل کرتے ہیں تو یہ جو بار والی چیز ہے اس کو حل کرنا ہے اور اس میں بھی ایک اور چیز چیز چھوٹی ترین بریکٹ ہوتا تو سمجھیں یہاں پہ ایسے کر کہ میں بنا دکھا دیتا ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ اس بریکٹ کے باہر پلاس ہے تو اس بریکٹ کو اگر آپ حتم کراتے ہیں تو پلاس بچارہ کچھ نہیں کر سکتا تو اس کی بریکٹ یا بار ایسے ہتم ہو جاتا ہے کیونکہ باہر پلاس ہے اگر باہر مائنس ہوتا تو اس کی وجہ سے فرق پڑنا تھا پلاس بچارہ شریف ہے تو آپ اس کا بار ایسے ہی ہتم کر سکتے ہیں رقم ایسے ہی آ جائی کہ بار ہتم ہو گیا کیوں کہ باہر پلاس تھا پلاس کی وجہ سے بار پر کوئی فرق نہیں پڑتا ویسے رہتی یہ امونٹ ہم نے سیدھی کر لی ٹھیک اب یہاں دیکھیں غور کریں تو یہ 2 3 بلکل سیم ہے لیکن اس 2 3 کے ساتھ مائنس ہے اس 2 3 کے پیچھے کچھ نہیں لگاوا تو جو کچھ نہیں ہوتا وہ پلاس ہوتا ہے یہ پلاس کی ہے یہ مائنس کی ہے بلکل یہ مائنس آجائے گا کیونکہ پلاس تو باغ جاتا جب مائنس آتا ہے اور ساتھ یہ مائنس ساتھ یہ مائنس اب ان کا مائنس کروانا ہے تو اس میں بڑی 24 ہے تو 24 ہی LC بنے گا اور یہ چونکہ سیم ہے 11 ایسے ہی آجائے گا 3 یہاں لکھ لینا ہے 3 7 21 ایسے اور آتا ہوں بڑی کا سائن مائنس ہے مائنس لگائیں باقی پھر پانچ آور بارہ ساتھ ہے پلاس باغ جاتا ہے آپ کو پتا ہے شریف بند ہے اوکے اب ان کا LCM بارہ کے ٹیبل میں 24 آتا 24 ہی LCM آئے گا یہ سیم ہے اوپر والی چیز ویسے 12 2 2 2 2 ہوا تو 2 یہاں لکھ لیں 2 5 10 اور 10 میں سے 10 نکال لیں وہ 0 ہو جاتا ہے اور 0 آ جائے تو ساری رقم ہتم ہو جاتی ہے تو اس کا آنسر 0 آئے گا اگلا پارٹ کرنا ہے اگلے پارٹ کے اندر بھی اسی طرح سے رقمیں بنی ہوئی ہیں لیکن دیکھیں ایک سیدھی ہے تو یہ دوسرا اور شکل میں ہے صحیح توڑنے والا شکل تو اس کو سارے کو پہلے سیدھا کرنا پڑے گا نا 24 3000 کر کے اس میں 9 ایڈ کر کے 8 4000 کر کے ساتھ یہ سارا کر کے اس سیدھا کر لیں گے سارا سیدھا سیدھا ہونے کے بعد سب سے چھوٹی بریکٹ ہے یہ تو اس کو حل کریں گے اس کا LCM سیم ہے دو دو سیم چیز ہے تو وہ ہی LCM آنا ہے اوپر والی بھی ویسے آنی ہے تیرہ میں سے گیارہ نکالیں تو دو بچتا ہے ٹھیک ہے اور میں بھی دو ہے لیکن تیرہ بڑھا ہے تو بڑے کی علامت مائنس کی ہے وہ آپ لگائیں سیمبل اس کا ٹھیک ہے تو ایسے کر کہ یہاں تک پہنچ جائیں گے اب ان دونوں کو مائنس کروانا ہے ٹھیک ہے یہ اگلے سٹیپ میں آ جائے گا کیونکہ یہ بھی دیکھیں نا سیم ان کا LCM آنا ہے اور اوپر بھاری سائن آگیا تو ملٹیپلائی مطلب کہ ان میں کوئی چیز کٹتی ہے کہ نہیں نہیں کٹتی سیدھا سیدھا ملٹیپلائی کر لیں 35 ونز آر 35 اور ای ٹوز آر 16 مائنس ساتھ رہنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں آگیا دیوائیڈ تو دیوائیڈ آپ کو پتا ہے کہ کام اس کا کیسے کرتے ہیں ملٹیپلائی بناتے ہیں اور اس کو الٹا کر دیتے ہیں تو 16 نے اوپر چلے جانا 35 نے نیچے آ جانا اب ایک تو یہ مائنس مائنس آپس میں کٹ جائے گا دو مائنس مل کے پلاس ہو جاتے ہیں ٹھیک کہ کٹ جائیں گے تو یہ کٹ جاتے ہیں ویسے میں انڈتا کی لے گیا ہوں لیکن یہ کٹ جاتے ہیں مائنس ہتم کروا دیں باقی آپ دیکھیں کہ ان میں کچھ چیزیں کٹتی ہیں یہ کس ٹیبل میں آ رہی ہے ایٹ ٹوز آر سکسٹین ایٹ تھری آر ٹونٹی فور ٹھیک ہے نا تو ایٹ ون آور تھری اور ٹو آور تھرٹی فائی آگیا اور کچھ چیز کٹتی فائی اور فیفٹی فور کو اندر رکھ کے ٹھرٹی فائی پر ڈیوائی کر آئیں گا تو یہ آنس آئے گا ون کمپلیٹ نائنٹین آور تھرٹی فائی یہ ایٹ والا پارٹ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ون کمپلیٹ فائی آور سیم آف دیس ون اور پھر آگے یہ سارا کچھ تو یہ آف میں نے شروع میں بتایا تھا آئے آف ملٹیپلائی کے لیے یوز ہوتا آپ نے آف کی جگہ ضرب لکھ لینی ہے باقی ساری امون لکھ لینی ہے اب اس کو حل کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں ملٹیپلائی ہے پلس ہے ڈیوائیڈ ہے اور مائنس ہے تو آپ پتہ سب سے پہلے ڈیوائیڈ والے حصے کو کرتے ہیں تو ڈیوائیڈ والے کو دیکھیں وہی بات ملٹیپلائی بنائیں گے اور اس کے ساتھ والی رقم جو ہے ہم نے اس کو الٹا کر دیا یہاں پہ چیز کٹتی ہے باقی آگے پیچھے والی ویسے لکھتے جائیں گے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ یہ 5 آور 4 ہو گیا اور یہاں صرف 7 رہ گیا آور میں لکھنا تو لکھ لیں کیونکہ 1 کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہاں پہ میں نے یہ کیا ہے کیونکہ یہ بھی ملٹیپلائی تھا یہ بھی ملٹیپلائی تھا تو ملٹیپلائی کو میں نے ایدہ سے بھی کر دیا 7 1 7 7 7 3 21 تو یہ 12 ملٹیپلائی 3 اور ان کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں 12 3 36 ہو جائے گا ادھر ہمارا ادھر بھی ملٹیپلائی کر لیتے ہیں 5 7 35 اور آور میں 4 اب ادھر صرف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہی جو ہے 4 یہ ہی LC بن جانا تو یہ چونکہ سیم ہے 35 ایسے ہی آ جائے گا ادھر چونکہ نیچے کچھ نہیں تھا تو یہ 4 اوپر جا ملٹیپلائی ہوتا ہے تو 4 6 24 4 2 4 3 12 14 144 بن جاتا ہے اب ان دونوں کو پلس کر تو LC کا ایک جنرل رول یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سیدھا سیدھا دونوں کو ضرور دلا دیں 3 4 0 4 3 0 12 تو اگر آپ سیدھا ضرور دلاتے ہیں تو پھر اس 3 کو ادھر لے جانا ہے اس 4 کو ادھر لے جانا 3 کو ادھر لے آئیں اس سے ملٹیپلائی کر کے یہ والا آنسر بننا ہے 43 complete 5 over 12 یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو صحیح ہے یہ آنسر ہے اس کا پیش نمبر 4 دیکھیں there are 320 students in a school ایک school میں کل بچے کتنے 320 ہیں 220 220 student receive pocket money 50 per day ایک دن میں ان کو 50 روپے pocket money ملتا 50 روپے جے بھرچ ملتا ہے استعمال کرنے کے چیز کھانے کے لیے کتنے بچوں کو 20 بچوں کو and the rest and the rest مطلب کہ جو باقی بچے رہ گئے 320 تھے نا 220 کو 50 روپے مل رہے ہیں باقی کتنے رہ گئے مائنس کروائیں 100 بچے رہ رہے زیادہ پیسے رہے ہر دن کے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا کام ویک اور ساتھ اس نے دیں لیکن اس کو ساتھ چھے سے بھی زرب دینا ہے کیونکہ چھے دن ہے اسی طرح سو بچے ستر لہ رہے ہیں تو سو کو ستر سے زرب دیں اور پورے چھے دن لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو ان تینوں کو ضرب دیں گے تو یہ 66 ہزار روپے بن جائیں گے 66 سے یہ لکھا ہو ہے میں نے اتنا ہو جائے گا اب یہی کام ہم نے 100 سو سٹوڈنٹ ہے ان کے ساتھ کرنا 100 سٹوڈنٹ have 70 روپیز in a day تو in a week ایک week میں کتنا ہوگا یہی ستر یہی سو اور وہ چھے ایک week کا جو چھے ہے وہ بھی ساتھ آئے گا تو ان تینوں کو ملٹیپلا کریں گے یہ 42 آجائے گا اب دونوں کو ایڈ کر لینا ہے 66 ہزار اور 42 ہزار دونوں جمع ہو جائیں گے تو یہ پھر کتنا ورکر میکس 90 بار آف سوپ ایک فیکٹری میں کام کرنے والا بند ہے 90 بار بناتا ہے کس کے سوپ کے سابن کی گاچیاں ہوتی ہیں کہ نو سابن بناتا ہے ایک ہفتے میں اور اس کو بیچتا ہے ہر ایک جو گاچی ہے ایک سابن ہے وہ کتنے کا بیچ رہے دن آر نبل بائی مائس وہ چوہے کتر گئے ہیں دس کو یعنی دس جو گاچیاں ہیں جو دس سابن کے ٹکڑے ہیں وہ حرام ہو گئے ہیں اس کی ٹوٹل سیل کتنی ہوگی پورے مہینے کے بعد اب سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کو کریں دیکھیں ایک ویک میں اس ہو جائیں گے اب اتنے اس نے بنائے ہیں لیکن ان میں سے اس نے سارے بیچے تو نہیں جائیں گے کیونکہ ان میں سے دس خراب ہو گئے ہیں ٹین آر نبل ٹین کو نبل کیا تو ریمیننگ کتنے رہ گئے باقی کتنے رہ گئے تو اس میں سے دس نکال دیں گے وہ تو دس بیچ نہیں سکتے ہم اب تین سو پچاس رہ گئے اب ان کو ہم نے بیچ نا اور ہمیں پتہ اس کا ریٹ کتن ہے دو سو پچاس روپے ایک سابن جو ہے ہم دو سو پچاس کا بیچ رہے تو پھر ظاہر ہے کہ تین سو پچاس سابن بیچ ہیں تو کو ضرب دیں وہ آپ کے پاس یہ مل جائے گا 8 75 تو آپ کو ملٹیپلائی کرنا ایزی ہو جاتا ہے اگر بیچ میں 0 آ رہے ہوں تو یہ اتنے پیسے وہ کمائے گا question 6 میں آ جاتے ہیں تقریبا 30 میٹر اس کے پاس کپڑا ہے اپنے سوٹ کے لئے اس نے اتنا کیا تو کتنا بچا بڑا ایزی ہے اس میں سے پہلے یہ اس نے مائنس کروانا کیونکہ یہ اپنے اوپر لگا دی ہے پھر اس نے یہ مائنس کروانا کیونکہ یہ اپنی فرینڈ کو دے دی ہیں تو یہ دیکھیں سٹیپس بنانے ہیں فار ہر سوٹ اپنے سوٹ کے لئے تو وہ پھر آپ مائنس کروائیں زیرو میں سے زیرو پانچ میں سے چھ نہیں نکلتا پیچھے سے کیری لائن پندرہ میں سے چھ جیسے ہوتا ہے تو سیونٹین پوائنٹ نائنٹی بنتا ہے اب فرینڈ کو اس نے دی ہے ٹین پوائنٹ ایٹی اب یہ مائنس ہوگا ٹھیک ہے اب یہ سترہ نمبر سیون دا پرائیس آف ٹونٹی کیجی کیمیکل کیمیکل ہیں اور وہ بیس کیلو کا کیمیکل ہے کیمیکل یہ کیمیسٹری والے یوز کرتے ہیں اس روپیز پچیس ہزار یعنی بیس کیلو کا ہریدنا ہے تو وہ کتنے کا آرہ ہے پچیس ہزار روپے کا آرہ فائنڈ دا پرائیس آف تھرٹین کیجی کیمیکل اب اسی ریٹ کے حساب سے اگر تیرہ کیلو لینا ہو تو وہ کتنے کا آئے گا تو یہ بڑا کلاسیکل بڑا پرانا ایک سوال ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہوتے ہم ایک کیلو کی پرائیس ہم فائنڈ کر لیتے کہ جب ایک کیلو کا پتا ہو نا کہ ایک کیلو کتنے کا آ رہا تو جتنے مرضی کیلو کا ہم سے پوچھ لیں ہم بتا سکتے ہیں اب وہ کیسے ہوتا ہے ہم ایسے لکھیں گے 20 kg کیمیکل پرائیس is equal to روپیز اس طرف لکھنے پیسے ادھر لکھنے کلو ادھر رکھنے ہے اب 20 kg ہے نا تو ہم نے ایک kg کا پتا چلانا ہے تو 20 کو اٹھائیں ادھر لے جائیں 20 ادھر ہے ادھر سیدھا ہے ادھر اس کے نیچے چلا جاتا ہے یہ ٹوٹکا سمجھ لیں نیچے جانے گا مطلب ڈیوائیڈ کرے گا تو زیرو کے کل کی پرائیس کیا ہوگی کہ ایک کلو کی پرائیس کے ساتھ تیرہ کو ضرب دے لیں پندرہ کہتا تو پندرہ سے ضرب دے لیتے تو تیرہ سے ضرب دلائیں گے اس کو سولہ ہزار دو سو پچاس بنے گا یہ میں نے ملٹیپلائی کر بھی دکھایا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو یہ تیرہ کلو کی قیمت یہ بنتی ہے نسرین نے پندرہ میٹر کپڑا حرید ہے یہ ہم بھی وہی کام آرہا کہ آدھا کپڑا اس نے اپنے سوٹ پر لگا لیا پندرہ کتنا 7.5 آدھا 7.5 اپنے پر لگا لیا اور اس کا 1 3 3 مطلب 3 پر دین پانچ پر پندرہ پانچ میٹر اپنی بیٹی کے کپڑوں پر لگا لیا تو ریمیننگ جو باقی بچ جائے گا فر ہر نیز سوٹ اب نیز پر باقی پیسہ چیز لگ گئی ہے تو پھر نیز پر کتنا کپڑا لگ یعنی وہی بات کہ باقی کیا بچا نیز کو دینے کے لیے کیا بچا سٹیپ بنائیں گے اپنے لیے ظاہر آدھا کرنا مطلب یہی ہوتا ہے دو پہ تقسیم کروائیں تو پندرہ پہ دو تقسیم کرائیں ایسے کر تو سیون سار فورٹین ون بچے گا زیرو لگائیں گے پوائنٹ لگائیں گے تو سیون پوائنٹ فائیو آجاتا اپنے اوپر اس نے سیون پوائنٹ فائیو لگایا اپنی بیٹی کے لیے ون اوور تھری کرنا ہے اسی پندرہ کا تو تھری ون زہ تھری 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 فائیو زہ تو یہ فائیو آتا ہے ٹھیک ہے یہ کتنا ہے فائیو میٹر ساڑھے ساتھ اپنے پر لگا لیے پانچ میٹر اپنی بیٹی پر لگا لیے تو یہ دونوں مائنس کروا دیں پندرہ میں سے کیونکہ یہ لگ گئے نا تو یہ دونوں مائنس ہونے پہلے پندرہ میں سے ساڑھے ساتھ نکال لیں ساڑھے ساتھ آئے ساڑھے ساتھ میں سے پانچ نکال دیں تو ٹو 2.5 تو 2.5 جو ہے یہ آنس بننا ہے کہ یہ کپڑا نیس کے لیے لگ رہا ہے 2.5 لینجی لاسٹ والا سکینہ اتنے میٹر وائر اس کو ایک وائر چاہیے کوئی کام کرنا ہوگا وائر ہوتی ہے تار اب اس کے پاس ٹوٹے تھے چھوڑے چھوٹے ایک یہ ایک یہ سب کو جوڑ لیا ہے جیسے سمجھ لیں کہ کپڑے سکھانے کے لیے چھاتے پہ تار ڈالنی ہے اتنی لمبی لیکن اس کے پاس یہ تین ٹوٹے ہیں ٹوٹی بھی تار ہے تو تینوں کو جوڑ رہی ہے گانٹ لیا اس نے پھر کہتا ہے how much more she needed تو ان کے ابھی بھی چھوٹی ہے یہ اب جو ایڈ کروانا ہے وہ یہ تینوں ہیں تو ان تینوں کے بھی صحیح ہی ایسے کر کے سارا سیدھا کر لیں اور ان کا lcm لے لیں تو بڑی 8 ہے نا تو 4 کے table میں آتی ہے 8 ہی lcm ہو جاتا ہے 4 2 آر 8 2 آگیا 19 2 38 8 8 8 8 یہ جمع ہو کے آئی ہے لیکن جو اصل ہمیں چاہیے ہے وہ یہ والی ہے تو باقی کیا بچا تو پھر ان دونوں کو منس کرا لیں کیونکہ اب یہ پوری نہیں ہوئی تو 97 والی کو پہلے رکھنا ہے اس کو آگے رکھنا ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے اور منس کروائیں گے اب پھر LCM کرنا پڑے گا 48 آتا 8 LCM آ جائے 131 ہے 4 208 ادھر 2 لگایا multiply کروالیا اب ان کو منس کرا لیتے ہیں 63 یہ ہے وہ کہ ابھی اتنا ٹوٹا تار کا وہ ابھی چاہیے یہ ابھی لگنا ہے تو اس کو صحیحوں میں اس نے سوال میں values دی بھی ہیں تو 63 کو اندر رکھ کے 8 پہ divide کر ہے تو 7 complete 7 8 میٹر بنتا ہے کہ اتنے میٹر ابھی بھی کمی ہے اس کے پاس ٹھیک ہو جی لے ایکسرسائز ڈن ہو گئی اوکی اللہ حافظ